اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا اس کی بڑا کیا تھی کرسچنز یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہودی ہیں کیونکہ انہوں نے سریف چڑھوایا تھا رومنس کے ذریعے جس کرائیسٹ کو اور یہودی جو ہیں وہ جس کرائیسٹ کو نعوذ بللہ آٹ اف ویڈ لاغ کہتے تھے اب یہ زمین و اسمان کا فرق ہے اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنز میں یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا ہے یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں زمین و اسمان کا فرق کہ ایک مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے یہ آؤٹ اف ویڈ لاغ پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاب ہوئی نہیں سکتا تھا کرسچنز نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گسیں گے یہ ہمارے جیزیس کرائیسٹ کے قاتل ہیں تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گی البتہ ایک بات سیدھنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے ہم انہیں یہاں عباد نہیں ہونے دیں گے صرف وزٹ کریں انٹرنیشنل سیٹی اسے ڈکلیئر کر دیں گے کرسچنز بھی آئیں جیوز بھی آئیں مسلمان آورال اسے دیکھیں گے لیکن چونکہ یہ تینوں مذہب کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے لہٰذا تینوں مذہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں اور پھر اس وقت سے لے کر بیسویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک یورو شلم بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قفزے میں رہا ہے بیچ میں ایک دفعہ سلیبیوں نے لیا تھا اور وہ پھر سلطان صلیبیوں نے رحمہ اللہ تعالی نے ان سے واپس لے لیا بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی آورال مسلمانوں کی حکومت رہی اور بلکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی اس وقت یورپ نے کافی یعنی گریٹ بریٹن نے اس وقت زور لگایا دنیا کی سوپر پاور تو وہی تھے انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالی کو جو آخری باقیات تھے جو ترکی والوں نے ان کے اوپر ڈراما بھی بنایا ہے خیر انہوں نے تو بہت زیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے اتنی بھی بات نہیں تھی لیکن بارل مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے آلٹی میلڈی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے وہ پھر اللہ کی طرف سے ہی کوئی حالات ایسے بنے ورلڈ وار ون شروع ہو گئی اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی فاتحین دوسری طرف تھے گریٹ بریٹن اور ان کے الائز سارے تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم عجمیوں کی غلامی سے ازاد دیں گے اور یہ لعدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی بارل یہودی سٹرانگ تھے چونکہ فینلنشلی انہوں نے پھر زور لگایا تو انیس سو سترہ اٹھارہ کے اندر بالفورڈ ڈیکلیریشن ہوگی بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا وہ یوروشلم آ کے عباد ہو سکتے ہیں اس وقت تک آپ سمجھ لیں آلموسٹ نینٹی پرسنٹ کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے اور اتنے پرسنٹ علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا وہ فلسطین کی وہ ریاست بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آگئے اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں نوے لاکھ ایک کروڑ کے قریب ہیں ٹین میلین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر یہ پوری دنیا سے آئے میں کیونکہ ان کے لئے ایک مذہبی مقام تھا یہاں پہ بھی اگر ویزا کھل جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لئے تیار نہیں ہو جائیں گے تو یہی ان کے لئے وہ سارا معاملہ تھا وہ آگئے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آل لیڈی وہاں پہ پلوٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے ظاہر ہے تو یہ ایک نیچرل پروسس تھا یہ کچھ سادش نہیں ہو گئی تھی ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیر ہو گیا جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے مرضی کے فیصلے منوائے تو یہی کچھ ہی ہونا تھا 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سردیں کتنی وسیع ہوئیں پھر اصل جو جھٹکہ مسلمانوں کو لگا ہے وہ 1967 میں جو چھے دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسس اسرائیل جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینینسی ہے ایک طرف ایجپٹ ہے اور باقی جو دو بڑی والی سائیڈ ہے جو لنٹھ والی وہ ساری اسرائیل ہی ہے اور انہوں نے بقیدہ بارڈ لگائی ہوئی ہے کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی جازت نہیں اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں وہ اس بارڈ کو کراس بھی نہیں کر سکتے پھر بیچ میں اسرائیل ہے لہٰذا ان کی اپرس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہے تو وہ نہیں مقابلہ کر سکے اور آج تو اسرائیل ہے آپ سمجھ لیں انڈیکلیر نیوکلئر پاور بھی ہے دنیا میں جو سات نیوکلئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ آٹھ بلکہ کہلے ہیں انڈیا پاکستان کو ملا کے ساتھ اور پانچ جو ویٹو کرنے والے ممرانز ہیں اور آٹھوہ اسرائیل ہیں ایف سکسٹین بھی ان کے پاس موجود ہیں وہ ایف سکسٹین جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں لیکن اسرائیل کے پاس ہیں وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا سیسنہ شروع کیا ہوا ہے تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجوڑ سکتے ہیں اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے ہم اپنے بھائیوں کے لئے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہیں ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لئے نکال دے اور ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فزاد تو کھڑا نہیں کرنا صرف انہیں بڑھوں کو ہائلائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس ایتھارٹی ہے جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں